بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچر پنجابی کے ایک ٹاپک کافی کے اوپر ہے تو اس میں جو ہے میں کافی کو کس طرح ڈیل کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کو دیکھوں گا کہ اس لفظ کے بارے میں مختلف لوگوں کی کیا رائے ہیں اسطلاحی تعریف کیا ہے اس کی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی ساخت کے بارے میں حیت یا فن کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اس کے بعد اس کی ہم جامع تعریف دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے اور اس کا پسے منظر دیکھیں گے اور جو مختلف شاعروں نے جو ہے اس کے اوپر رائٹ ڈاؤن کیا ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ پنجابی زبان جو ہے اس کے پاس صوفیانہ شاعری کا بہت پڑا زخیرہ موجود ہے اور جو ہے وہ جو آغاز ہوا جو ہماری یہ پنجابی شاعری کا اس کو ہم کلاسک شاعری کہتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ اصناف کلاسک شاعری کے اندر ہیں اور اسی سے آگے چل کے جو ہے وہ اصناف وجود میں آئی ہے تو پنجابی کلاسک شاعری کی جو بنیاد جو ہے وہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے رکھی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چار سو سال کا پیرڈ رہا اور پھر جو ہے وہ شاہ حسین اور پھر دوسرے شاعر اور پھر آخری میں خاجہ غلام فرید جن کو پنجابی کلاسک شاعر کرتے ہیں تو کافی کا ٹاپک ہے ڈسکس کرنے کے لیے تو کہیں جو ہے وہ میں اس کو پنجابی میں بھی بیان کر دوں گا کہیں اس کو میں جو ہے وہ گھت دوں گا اور کہیں انگلیش میں تاکہ جو ہے اس کو کمپیرٹیو لسٹ سمجھنا آسان ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پنجابی کی یہ جو سنف ہے کلاسک جو سنف ہے یہ اس کو ہم کافی کہتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے مزاج کی اعتبار سے جو ہے وہ تصوف کے لیے اہم ہے اب یہ تصوف کیا ہے میں یہاں پر اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا چیز ہے جب سے انسان کا دنیا میں وجود میں انسان آیا ہے تو وہ تب سے جو ہے اسی چیز اور اسی غور و فکر میں لگا ہوئے کہ کائنات کہاں سے آئی میرا خالق کون ہے آیا کہ ہے بھی یا نہیں اور یہ جنت یہ دوزہ اس طرح کی چیزوں کے جو ہے نا وہ ان گتھیوں کو سلجھانا چاہ رہا ہے تو اس گتھیوں کو جو ہے وہ تین طریقے سے سلجھا رہا ہے وہ یا تین جو ہے ایک تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفانہ بنات پر یعنی اقلی منطق کی اوپر جیسے کہ اس کو سلجھانے کے لیے جو ہے وہ تین سو پچیس قبل مسیح سے پہلے سکرات ہو گیا ارستو ہو گیا پارمڈیز ہو گیا ہیگل وغیرہ ان لوگوں نے اقل کے ذریعے جو ہے نا وہ اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ کیا اس کائنات کی حقیقت کیا ہے تو وہ عرصہ ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا تصوف آہ چیز شروع ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں تصوف اب تصوف کیا تھا تصوف کی بنیاد جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بودھزم سے رکھی گئی بودھمت سے رکھی گئی اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ہندوستان میں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمارے صوفی شاعروں نے جو ہے وہ اس کو اپنایا اور جو ہے نہ بھولے اب اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقیقت تک پہنچنا ہے مگر انسان اپنے باطن تک پہلے رسائی کرے اپنے جو ہے اس کے بعد وہاں سے ایک سیڑی لگائے اور حقیقت تک پہنچے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے مختلف جو ہے وہ صوفی شاعر ہیں جس میں بابا فرید ہے اور خاجہ غلام فرید ہے شاہ حسین ہے بلے شاہ ہے اس طرح کر کے کافی تو یہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا جس میں جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ سکیں یعنی اندر تک پہلے اپنے باطن تک رسائی حاصل کریں اور باطن سے ایک سیڑی لگائیں اور حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ جائیں تو یہ انسان کے جو ہے نا وہ حقیقت تک پہنچنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے تیسرا رستہ وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے الہامی کتابوں کی شکل میں وہ یہ ہے الہامی کتابوں کی شکل میں یعنی آپ کو کتاب دی ہے اس میں بتایا کہ کائنات کی یہ حقیقت ہے کہ یہ اپنے بارے میں بتایا ہے پیغمبروں کو اس کے انتخاب کے لیے لیا اور بتایا کہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے کی حقیقت کیا ہے تو یعنی تین چیزیں ہیں حقیقت کو سمجھنے کے لئے فلسفہ وہ ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم کرے اگر عقل سے بات باہر نکل جائے تو وہ میٹر فزکس یعنی سپیرچولزم میں آ جاتی ہے تو دوسرے اعتبار سے تصوف جس میں ہم کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کی ذکر اور آخبت یعنی تصوف اپنے نفس کا رگڑا لگانا چلے کرنا اور حقیقت تک پہنچنا تیسرا جو ہے وہ الحامی کتاب کے ذریعے پیغمبروں کا انتخاب کرنا تو یہ چیزیں تھیں جس کو ہم جو ہے اس لئے ہم پنجابی میں کافی کو ہم نے اس وجہ سے تصوف کے لیے موضوع بنایا یعنی ہم نے حقیقت تک پہنچنا ہے جو ہے جو کائنات کی حقیقت ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ ہم نے پہلے اپنے نفس کے اندر داخل ہونا ہے یعنی اپنے باطن کے اندر داخل ہونا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے تو اب اس لفظ جو کافی لفظ ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کفا سے نکلا ہے جس کے معنی کافی ہونا لیے جاتے ہیں دوسرا جو ہے وہ یہ کہ واقع فا باللہ شہیدہ یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رابدی گواہی کافی ہے پھر چودری محمد افزر ہراندہ اید بارے چھے کی خیال ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے مکمل ہونے کے یعنی جو خیال جتنے لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ کافی ہے اردو میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم کتائی کتائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فکرے کے اندر جو ہے وہ مزید علم کی گجائش نہیں ہے تو یہاں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو خیال بیان کر دیا ہے اس کے اندر مزید علم کی گجائش نہیں ہے وہ کافی ہے اس کے نا آگے جو ہے نہ وہ کوئی مزید علم کی گجائش ہے نہ اس کے پیچھے اس کو جو ہے اردو میں کتائی کہتے ہیں تو جو ہے وہ پنجابی میں اس کے لئے کافی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک شاعر ہے جن کو ہم قدر افاقی کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ جو کافی کا لفظ ہے وہ کاف کاف ہے فے سے جو ہے وہ بگڑ کر جو ہے وہ کافی بنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہندوستانی موسیقی میں ایک راگ اور اٹھاٹ ہے جس کو کافی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ شریف کنجاہی نے کہا ہے کہ یہ لفظ کاؤ سے مل کر بنا ہے کاف لفکا واؤ اور حمزہ یہ کاؤ سے مل کر جو ہے کاؤ سے بگڑ کر جو ہے یہ بگڑ کر جو ہے وہ شامل ہوا ہے کافی بنا ہے اس کے علاوہ جو ہے عبدالغفور قریشی وراؤ کا جو خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کافیت سے وکڑ کر بنا ہے تو محمد عاصف خان ہورو نے کہا ہے کہ کافی کے جو لفظ کے اندر حرف فے ہے یہ سندھی اور پنجابی بولی کا اپنا نہیں ہے یہ حرف عربی اور فارسی میں مقامی زبان میں آیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس سے پھر جو ہے وہ یہ پنجابی میں آیا ہے تو اسطلاحی معنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی کیا ہوتا ہے تو پنجابی میں اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے یہ تعریف بنتی ہے اگر اسلام ہی تھی جائے تو وہ یہ بنتی ہے کہ اسطلاحی معنی میں کافی اس نظم میں آکھا جانتا ہے جی دے ویچ فلسفہ تصوف یعنی اللہ دیکھ اللہ نزی کرو یعنی حقیقت جاننا جیسے کہ میں نے آپ کو بھی پہلے بیان کیا پھر اب کافی کے جو ہے وہ ہیت دیکھتے ہیں ہیت کہتے ہیں موضوع ہیت کہتے ہیں ساخت کے اعتبار سے فن کے اعتبار سے یعنی جو ہے وہ یہ بنی کیسے ہوئی ہے تو اس کے بارے میں جس طرح اس کی لفظی بحث کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف لوگوں کی مختلف رائے لفظ کے اوپر تو اس کی جو ساخت کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک انیلیسس نہیں ہے یعنی ایک کنسنسس نہیں ہے اجماع نہیں ہے اس کے اوپر تو جو ہے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ ساخت پائی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مربع بھی ہے مسلس بھی ہے مخمس بھی ہے وغیرہ تو ان کے بعد جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک مکمل اور جامع تعریف کیا بنتی ہے تو اس کے مکمل اور جامع تعریف کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاعری کی ایک ایسی سنرف ہے جو ساخت کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر موسیقی کا رچاؤ ملتا ہے یا موسیقی کا رچاؤ رکھتی ہے اور فکری اعتبار سے یعنی جو آپ کو یہ سوچ دیتی ہے یا جو ریزلٹ دیتی ہے یا جو مفہوم آپ کو مل رہا ہوتا ہے اس میں جو ہے ایسا مضمون بیان ہوا جو ہر اعتبار سے کافی ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ محبت آقبت کی فکر عبادت اور ریاضت دنیا کی بے سباتی کا تذکرہ ملے تو اب اس کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پس منظر کیا ہے تو پس منظر دیکھا جائے تو کافی جو ہے وہ ایک قدیم سنف ہے اور مسلمان شہر جو ہے وہ شہر سے پہلے اس کو جو ہے وہ بھجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو بعد میں جو ہے پھر اس کو تبدیل کر کے یا جو ہے وہ کافی کے نام سے جانے لگا جانا جانے لگا تو اس کی جو ہے وہ بقاعدہ بنیاد جو ہے وہ پنجابی کلاسک شہر شاہ حسین نے رکھی ہے اور اس کی کافی ہمارے تک کیسے پہنچی اس کی کافی ہمارے تک اس طرح پہنچی کہ پنجابی میں جو سندھ میں ساری سندھ میں ایک شخص تھے ان کے پاس ایک کتاب تھی اور ان کے اندر جو ہے وہ ان کا کلام موجود تھا تو اس کتاب تک جو ہے وہ ڈاکٹر مہن سنگھ نے جو ہے وہ رسائی حاصل کی اور انہوں نے جو ہے وہ شاہ صاحب کی جو ہے وہ کافیاں لی اور اس کو جو ہے وہ مکمل طور پر پرکھا اور جو سو فیصد جو ہے وہ کافی پر پورا اترتا تھا یا ان کا کلام جو ہے وہ سو فیصد کافی پر اترتا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو گور مکھی رسم الخط میں لکھا اور گور مکھی رسم الخط میں لکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارے تک جو ہے وہ پہنچا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی ایک سو تریسٹھ کافیاں لکھی تھی ٹھیک ہے جی جو ہمارے تک پہنچیں اور جو ہے وہ اس کے بعد اس کافی میں کس نے شاعری کی بلے شاہ نے کی اور خاجہ غلام فرید نے کی یعنی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی شاہ حسین نے اور جو ہے وہ بلے شاہ نے اس میں شاعری کی درمیانی رستہ اور جو ہے اس کو جو ہے اختدام تک جو پہنچایا ہے وہ خاجہ غلام فرید نے پہنچایا ہے تو شاہ حسین کی جو کافی ہے اس کو ایک شیئر دیکھتے ہیں تو نے کہا کہ ربہ میرے حال دا محرم تو اندر بھی تو باہر بھی تو روم روم وچ تو تو ہے تانہ تو ہے بانہ سب کچھ میرا تو کہے خسین فقیر سائن دا میں نہ ہی سب تو تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بلے شاہ کا شیر ہے پڑ پڑ نفل نماز گزاریں اچھیاں بانگا چانگا ماریں ممبر تے چڑ واز بکاریں کیتا تے نو علم خار یہ جو ہے وہ بلے شاہ کا شیر تھا تو یہ جو ہے وہ کافی کے بارے میں انفرمیشن تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا